بسم اللہ الرحمن الرحیم سیفہ سجادیہ امام زین اللابدین علیہ السلام کی پندرہ مناجاتیں اس میں دعا کا نمبر ہے سیونٹی نائن موتاجوں کی مناجات خدایہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر خدایہ میری شکستگی کو سوائے تیری مہربانی اور لفت کے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور میری غربت کو مالداری میں سوائے تیرے کرم اور احسان کے کوئی بدل نہیں سکتا میرے ڈر کو سوائے تیرے امان کے کوئی سکون نہیں دے سکتا میری ذلت کو سوائے تیری سلطنت کے کوئی عزت میں نہیں بدل سکتا میری عرضو تک سوائے تیرے فضل کے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی اور میرے فقر کو سوائے تیرے مسلسل عطا کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی اور میری حاجت کو تیرے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا اور میرے غم کو سوائے تیری رحمت کے کوئی خوشی میں بدل نہیں سکتا اور میرے رنج کو سوائے تیری مہربانی کے کوئی چیز دور نہیں کر سکتی اور میری حرارتِ اشتیاق کو سوائے تیرے وسال کے کوئی تھنڈا نہیں کر سکتا اور میرے شولہِ شوق کو سوائے تیری ملاقات کے کوئی بھجا نہیں سکتی اور میرے شوق کو تر نہیں کر سکتا مگر تیری طرف نظر کرنا میرے دل تیرے قرب کے علاوہ قرار نہیں پاتا اور میری حسرت کو تیری رحمت کے سوا کوئی زائل نہیں کرتا اور میرے درد کو تیرے علاج کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا اور میرے غم کو تیرے قرب کے سوا کوئی زائل نہیں کرتا اور میرے زخم کو تیری چشم پوشی کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اور میرے دل کے زنگ کو تیری معافی کے علاوہ کوئی جلان نہیں دیتا اور میرے سینے کے وسوسوں کو تیرے عمر کے علاوہ کوئی زائل نہیں کر سکتا اے امیدواروں کی امید کی انتہا اے سوال کرنے والوں کے منتحہ اور مقصود اے طلب کرنے والوں کی بلند ترین مطلوب اے رغبت کرنے والوں کی بلند ترین رغبت اے نیکیوں کے ولی اے خوف رکھنے والوں کے امان اور اے مستر کی دعا کے قبول کرنے والے اور اے بینواؤں کے زخیرہ اور اے بچاروں کے خزانے اور اے فریاد کرنے والوں کی فریاد درس اے فقراء مساکین کی حاجتوں کے پورا کرنے والے اور اے سب سے بڑے کرم والے اور سب سے بڑے رحم کرنے والے تیرے لیے ہی میرا خضو اور سوال ہے تیری ہی طرف تذرا اور دعا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے خوشنودی کے مقام کو عطا کر دے اور مجھ پر ہمیشہ اپنے حسان کی نعمتیں جاری کر دے اور اب میں تیرے کرم کے دروازے پر کھڑا ہوں اور تیرے الطاف کی نصیم میں اپنے کو لائے ہوں اور تیرے مستحقم رشتے سے متمسک ہوا ہوں اور تیرے اروائے منجا سے وابستہ ہوا ہوں خدایہ رحمت ناظر فرما محمد والے محمد پر خدایہ تو رحم کر اپنے زلیل بندے پر جس کی زبان شرم سے بند ہے اور جس کا عمل کم ہے اور احسان کر اس پر اپنے زیادہ فضل اور عطا سے اور اس کو اپنے پائدار سائیہ کی حمایت میں رگ اے کریم اے کریم اے جمیل اے سب سے بڑے رحم کرنے والے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو کربلا کے لیے اور اہل دنیا کو فنا کے لیے پیدا کیا ہے ایک مشتہید کیسے بنتا ہے سات سبجیکٹ میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد ایک مشتہید بنتا ہے اور اپنی زندگی کے پچاس قیمتی سال دین کی راہ میں وفق کر کے مرجع بنتا ہے قرآن اور تفسیر میں پی ایش ڈی علم و حدیث میں پی ایش ڈی علم رجال میں پی ایش ڈی علم اصول میں پی ایش ڈی علم فقہ میں پی ایش ڈی علم منطق میں پی ایش ڈی اور عدبیات عرب میں پی ایش ڈی قرآن جو ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے دلیلوں کا مجموع ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں سے خدا کی رحمت یقین قریب ہے یہ سورہ اعراف ہے رسول خدا کی دعا ہے خدا ون میں تجھ سے تیری محبت اور ان لوگوں کی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی درخواست کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے پروردگار اپنی محبت کو میرے نزدیک میری اپنی ذات اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب قرار دے اللہم صلی اللہ محمد الوال محمد